نمسکار دوستو میں ہوں اپنے گھر والوں کا لالہ اور آپ کے جگر کا چھلہ ٹنکو جیا ایڈوٹائزنگ کی دنیا سے بڑی خبر کمیونل وائلنس کے بیکراؤن میں بنے جولری ایڈ کو اس سال کا بیس کمرشل چنا گیا ہے میری بڑے بوہ کے چھوٹے لڑکے رنکو جیا ہمارے ساتھ جڑے ہیں رنکو ایسا کیا خاص ہے اس ایڈ میں ٹنکو اس ایڈ میں دکھایا گیا ہے کہ دنگے کے بعد مچی لوٹ پارٹ میں سبھی لوگ ایک خاص برینڈ کے شوروم کو ہی لوٹ رہے ہیں اتنا ہی نہیں ایک مذہب کے دنگائی سے جب دکان کا تالہ نہیں ٹوٹتا تو دوسرے درم کا دنگائی اپنے گھر سے خطوڑا لاکر تالہ توڑتا ہے اور پھر دونوں مل کر وہ دکان لوٹتے ہیں اس طرح ایک خاص کمپنی کا شوروم لوٹنے کے چکر میں وہ آپسی جھگڑا بھول کر لوٹ پارٹ کے بعد آپس میں مال بانٹ لیتے ہیں دیکھئے اس ایڈ میں دنگا دکھانے یہ کافی ریویٹبل ہو گئی ہے چونکہ ٹی وی نیوز میں آج کل لوگ یہی دیکھ رہے ہیں ہندی مسلم آپس میں لڑ سکتے ہیں اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا ہاں اس کی جگہ اگر ان کی آپس میں شادی دکھا دی جاتی تو یہ کافی ابجیکشنیبل اور انسنسیٹیو ہو جاتی اس بیچ سنسر بورڈ نے ٹی وی کمرشلز میں کمیونل ہارمنی دکھانے کو لے کر نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہے بورڈ کا کہنا ہے کہ سگریٹ اور شراب کے ویگیاپنوں کی طرح ہندو مسلم ایکتہ دکھانے والے ویگیاپنوں میں بھی سکرین کے نیچے ویدانک چیتاونی دی جائے جس میں صاف صاف لکھا ہو کہ یہ سٹنٹ پروفیشنل لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے کرپیا اسے اپنے آس پاس آزمانے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ کی ہڈی پسلی بھی ٹوٹ سکتی ہے سنسر بورڈ کا کہنا ہے کہ جنتہ پہلے ہی بھامک ویگیاپنوں سے تنگ آ چکی ہے کسی ایڈ میں دکھا جاتا ہے کہ لڑکے نے فلانا کمپنی کا ڈیو لگا کر لڑکی پٹھا لی کسی میں دکھا جاتا ہے کہ اس نے پان مسالہ کھا کر گنڈوں کو پیٹ دیا ایسے میں ہم ہندو مسلم ایکتہ جیسی جھوٹی باتیں دکھا کر ان کو اور ویفکو بنانا نہیں چاہتے بورڈ کا کہنا ہے کہ جنتہ آج کل ایسی جھوٹی باتیں دیکھ کر ناراض ہو جاتی ہے اس نے ہم نے آدیش دیا ہے کہ اگر کسی ایڈ میں دو الگ الگ مذہب کے لوگوں کو دکھائے بھی جائے تو یا تو ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہو یا پھر ایک دوسرے کا صرف ہوڑ رہے ہو مہاراشترہ کے راجیپل بھغت سنگھ کوشیاری نے آکسفرڈ یونیورسٹی کو کافی مشکل میں ڈال دیا ہے دراصل مہاراشترہ میں مندر نہ کھولنے کے مددے پر شری کوشیاری نے ادھاو تھاکرے کو کہا تھا کہ تم اچانک سیکلر ہو گئے ہو کیا شری کوشیاری نے جس طرح تھاکرے پر سیکلر ہونے کا تانہ مارا اس کے بعد خود آکسفرڈ والے یہ تیہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ سیکلر ہونا تعریف ہے یا گالی اسی بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کمپنی نے ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی ہے جو چھ مہینے میں اپنی رپورٹ دے گی کہ اسے گالی ماننا ہے یا نہیں بہرال سیکلر شب تاریف ہے یا گالی اس پر ہم نے جب عام لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا یہ بگ گئی ہے گورمنٹ اب گورمنٹ میں کچھ نہیں ہے سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں کہ بچے